رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا محل ہے جس کے اندر کھڑے ہو کے دیکھیں تو باہر سے سارا کچھ نظر آتا ہے اور محل کے باہر کھڑے ہو کے دیکھیں تو اندر کا سارا حسن دکھائی دیتا ہے تو حضور تمجھو دلاتی تھی تو صحابہ میں شوق پیدا ہوتا تھا یار رسول اللہ کس کو ملے گا ویسے دنیا میں بندہ کو اچھا گھار دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کتنا اچھا نقشہ ہے کس خصوصی سے بنایا اور جب حضور ذکر کریں اور جنت کے محل کا ذکر کریں شوق صحابہ کا تبانہ ہوتا تھا عرض کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ملے گا تو نبی پاک نے چار باتیں بیان کی فرما ایک وہ بندہ جو اچھی بات کرے حقون اللہ سے غصنا لوگوں سے اچھی بات کہے وہ ہمیشہ معاشرے میں بری خبریں ہی دینے کا دینا ہو لوگوں کی عیب جو ہی اس کا مزاج نہ ہو اچھی بات کریں اور دوسرا رسول اللہ پاک نے فرمایا کھانا کھلائیں اہل ایمان کی دھاوت نہیں کریں اور تیسرا فرمایا کسرت سے روزہ رکھیں اور چوتھا فرمایا جب لوگ نین کے مزے لے رہے ہونا تو یہ اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کریں ساون کی کالی راتوں میں جب بھوندہ باندھی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے اور کسی نے کہا تھا رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستے آمیان جگاوے فرمایا جب لوگ خواب خدگوش میں ہو نیند کے مزے لے رہے ہو تو رب کے بندے اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں وَلَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُنْجَدَمْ بَقْقَيَامَةِ یہ چار چیزیں جن لوگوں میں پائی جائیں حضور فرماتے ہیں انہیں وہ عالی شان محر ملے گا جس کی تعریفیں گویا خود رسول کریم نے بیان کرمایا